نور شہاں ڈراما سیریل کی آخری قسط میں نور جہاں کو پھانسی دے دے گا نور بانو کا باپ دوستو اس کے بعد آپ کو بتاتی چلوں کہ سنبل کی شادی ہنیت سے کروا دی جائے گی اور نور بانو ان بھائیوں کو بہت زیادہ لڑائے گی دوستو اب ایک کے کر کے میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں کہ سنبل کی شادی کیوں کروائیں گے ہنیت سے ہنیت کی بیوی کہاں گئی ہے اور سفیر کہاں پہ گیا ہے دوستو یہ دولہ بنا آپ دیکھ سکتے ہیں ہنیت کو جو کہ اس نے اپنی ماں کے کہنے پہ سنبل سے شادی کر لی ہے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نور جہاں یہی سمجھ رہی ہے کہ نور جہاں نے جب سے اس کے باپ سے لڑائی کی ہے تب سے وہ انسان مر چکا ہے دوستو مگر یہ مرا نہیں بلکہ اس نے خود کو چھپا لیا ہے آخری قسط میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ نور بانو کا باپ زندہ ہوگا اور وہ نور بانو کے ساتھ مل کے نور جہاں کو مار دے گا جی ہاں دوستو آخری قسط میں یہ سارا کچھ ہونے والا ہے اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نور جہاں کو کیسے پتا لگے گا کہ نور بانو کا باپ زندہ ہے دوستو نور بانو فون پہ بات کر رہی ہوگی اپنے باپ سے اس لیے نور جہاں سن لیں گی اور دوسری طرف آپ کو بتاتی چلوں کہ سفیر کی شادی کس طرح سے ٹوٹ گئی اس کی بیوی سنبل کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے بھی سفیر اپنی بیوی کو چھوڑ کے مہا کے پاس رہتا تھا اس کے بعد سفیر آ گیا تھا واپس پھر سنبل بہت زیادہ اس کی حدمت کرتی تھی جس کی وجہ سے سفیر کو وہ اچھی لگنے لگی تھی مگر دوستو سفیر کی ماں جس کا نام نور جہاں ہے وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتی دوستو پھر میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ماں کیسے فون کرے گی سفیر کو اور ویسا کیا کہے گی جو سفیر اپنی بیوی سنبل کو طلاق دے دے گا دوستو ماں اس کو فون کرے گی اور ماں دوبارہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرے گی دوستو ماں نے اس کو ایک موقع دیا ہے اور کہا ہے کہ سفیر اگر تم واپس نہ آئے تو میں پھر سے سوسائٹ کر لوں گی دوستو اس وجہ سے سفیر بہت زیادہ بلیک میل ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سنبل کو طلاق دے دی جیسے ہی وہ سنبل کو طلاق دے گا ماں کہے گی کہ واپس آجو میرے پاس دوستو پھر سفیر اپنا یہاں سے سارا کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا ماں کے پاس اور دوستو پھر ماں بہت امیر ہو جائے گی اور وہ بھی جوب کرنے لگے گی تو دوستو اس کے پہلے جیسی لڑائیاں نہیں ہوں گی ان دونوں میں تو دوستو پھر سفیر بھی بہت زیادہ خوش رہے گا ماں کے ساتھ دوستو میں آپ کو پتا دیتی ہوں کہ ہنیت کی بیوی کہا گئی دوستو ہنیت کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی پہلی بیوی کو بھی رکھو سفینہ کو مگر تم دوسری شادی بھی کر لو دوستو اسی طرح سے اس کی شادی کروا دی جائے گی سنبل سے اور دوستو زویا ناصر جس کا نام ماہ رکھا گیا ہے اب وہ بہت زیادہ خوش ہے اب بات کر لیتے ہیں نور بانو کے باپ کی دوستو نور بانو کے باپ کو جب انہوں نے بہت زیادہ مارا پیٹا تب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا مگر انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ وہ مر گیا ہے مگر دوستو وہ مرا نہیں بلکہ وہ ایک سائٹ پہ چھک گیا ہے ان سب سے دوستو وہ پیچھے سے چال چلے گا اور جب نور جہاں کو پتہ لگے گا کہ وہ زندہ ہے تو نور جہاں بہت زیادہ در جائے گی کیونکہ نور جہاں کو سارا کچھ پتہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ نور جہاں کو زندہ نہیں چھوڑے گا دوستو نور بانو کو بھی پتہ ہے اس کا باپ زندہ ہے دوستو یہ تھی کچھ آخری قسط کے حوالے سے چیزیں جو کہ میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ